موسیقی جی بلکل میں اس وقت سکینہ ویلفیر ٹرس کے بار موجود ہوں آج کانگڑا قانونیز مائل ایڈ اینڈ سکینہ ویلفیر ٹرس کا بقیالہ افتاہ کیا گیا اور اس سکینہ ویلفیر ٹرس کی ممان خصوصی ایم پی اے مومنہ باست نے کیا اس موقع پر ٹرس کے آنر آرون خان، ابو بکر خان، خرم شرزاد کے تعاون سے تین سو خاندانوں میں راشن پیکج ایم پی اے مومنہ باست نے تقسین کروایا گیا ایم پی اے کے امراض سینئر نائب صدر انصاف یوتھ ونگ ہزارہ ریجن علی یار خان، وائس چیئر مین مانیٹنگ کمیٹی زلاحریپور عثمان وی خان رنما یوتھ ونگ زلاحریپور ملک اسحاد کے علاوہ علاقائی سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی پاکستان بار کی طرح زلاحریپور میں غریب غربہ میں راشن پیکج کا سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخیر عذرات مترک ہیں ہریپور میں سمائل ایڈ اینڈ سکینہ ویل فیر ٹرسٹ رمضان پیکج کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپ فری آئی کیمپ کے علاوہ دیگر پیکج کا بھی اتمام کرتی ہے رمضان المبارک پیکج کی تقسیم کے موقع پر میمان خصوصی ایم پی اے مومنہ باسط اور دیگر شرکاں نے اپنے اپنے حیالات کا ارار کرتے ہوئے کہا آج کی تقریب اور اس سے صرف جتنی بھی تقریب ہوئی ہیں اس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح بیماری جس طرح برائیوں نے جنم دیا ہے اس کے ساتھ سارا اس قسم کے پروگرام اور اس قسم کی ملت کرنا اور اس قسم کے انجیئو سے لانا میں سمجھتا ہوں اس دور میں اللہ کے ولیوں کا کام جتا وہ آج کے لوگوں میں یہ پڑا پڑکا ہے جو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو یہاں کے مین بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت کام تھا اور ان کے وفا ہونے کے بعد ان کے فوت ہونے کے بعد ہم نے یہ جاہا تھا کہ ہم ایک صدقہ جاریوں کے لیے بنیں اور کچھ کریں ان کی چاہت ان کی محبت کے لیے جو ان کے لوگ تھے چانے والے تھے ان کا صدقہ جاریہ بنیے انشاءاللہ اور یہ آج ہشی ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست میرے بائی سیملی محمد میں کہوں گا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پوری گھر والوں سے میرے بائی ہیں شباہ چاند وہ بھی آپ کو اسلام دے رہے تھے میری بہنیں بھی میرے دو بائی بھی آپ کو اسلام دے رہے تھے اور انشاءاللہ یہ جو یہاں پہ ہم نے سلسلہ شروع کی ہے یہ ہم کو کوئی تک تو اٹھا ہے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہم انشاءاللہ یہ جاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے کام آئے ہوئے آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کریں آج ہم یہ بھی بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہے حرون اس کی امی بمار ہے تو آپ سب ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ اور میرا جو بائی میرے ساتھ آئے دیکھو نمضان کا مہینہ ہے روزیں بھی ہم رکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ لوکڈاؤن رہے ہیں یہ سرکیں باندھنے پر پھر بھی ہم آپ کی حظمت میں پیش پیش رہے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں کہ جس کا آرابن جاوہ نوے رکھیے پاک لگاما کابے ورکے تکیونو رویے بھی پراما ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ لیں گے آپ کا پیار اور دعائیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے یہاں پہ ہسپٹلز دی ہو ایمبلنسز دی ہو راشن دی ہو آئی کیمز بھی لگے اور باقی بھی چیزیں مہمان اکرامی کو خوش آمدید گیتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارا جو مقصد تھا یہاں پہ فورٹ دسٹویشن جب میں کہتا ہوں کہ جن کیلئے ہم نے یہ تمام کیا ہے اللہ پاک انہیں آگے اس طرح وہ اس طرح آگے دینے کے قابل ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آگے ہمارے مہمانے خسوسی ہیں محمد نباست ہزارہ کی بیٹی ہیں تو ان کی کافشیں بہت زیادہ ہیں آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ہم بھی ان کا پیچ سٹیڈی کرتے رہتے ہیں تو آج ہمیں موقع میں لائے ہوئے اسلام صاحب ان کی طرف سے ہماری ہوئی کہ یہ بھی آئی یہاں تشریف لائے ہوئی یہ خود بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پہ آئی ہیں اور سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام آنے والوں کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوکے سے وہاں سے آ کے یہاں پہ ہم لوگوں کا جتنے بھی مستقع افراد ہیں یہاں لوگوں کا کیا لکھنا پریٹش بولن ہے نہ ہونے کیا لگے یہاں پہ آ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو مشکور ممنون ہوں کہ یہاں پہ یہ آئے اور یہ کافشیں ہیں یہ تقریب پہنچ سال سے گئی کافشیں ہیں یہ چرار ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چل چا رہے گا یہاں کے لئے ایمبولینس یہاں کے لئے ہاسپیٹل میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خوش آئید بات ہے ہمارے لئے ہم سب سے لئے اور آنے والی تمام نسلوں کے لئے اور یہاں کی جو جتنے لوگ ہیں کامرہ کالومی کے انصاف کو بھی میں مبارک بات دیتی ہوں سکینہ ویلفر سیندر کی کیونکہ سب سے جو مین جن کا فوکس تھا وہ تھا مٹرنٹی کا جو آئے تھیں کہ ہم جب سب سے گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں تو دور دراز علاقوں میں چائے جگہ ہے یا اس طرح گاؤں ہیں اگر یہی زیادہ پرابلم دیکھے گئے ہیں تو انہوں نے مین جس چیز کو فوکس کیا اس کے لئے بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بکرز کوئی بھی اینجیو میں وہ اچھا کام کرتی ہے بیسیکلی اپنی عوام کیلئے کرتی ہے اور وہ حکومت کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے کیونکہ ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہی جو ہے اسی میں بلائی ہے اور اسی طریقے سے ہم ایک ہو کے جب کام کرتے ہیں تو کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اندر جب جئی جو میں نے اناؤگریشن کیا تو ایک خاتون میرے پاس آئی اور وہ نے مجھے بتایا کہ میرا جو حزبن ہے وہ کافی بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے تو it's very unfortunate لیکن جتنی ہمارے اس پرشٹی جو تیریک انصاف کے ممبرز ہیں اگر یہاں کوئی موجود ہے یا ان میڈیا کے پلاٹ فارم کے توسط سے میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی گورنمنٹ اچھے اقزام کرتی ہے کوئی اچھے سٹیپس لیتی ہے تو اس کو پلیز اپنے لوگوں میں ضرور آپ ان کو بتائیں ان کو اویر کریں کہ شیسوڑ بھونی کہ جی بیمار ہے علاج کی پیسے چاہیے تو اتنا بڑا کام جو عمران خان صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب نے سٹارٹ کیا آپ کا جو اپنا اشناختی کارڈ ہے اگر آپ وہ کسی بھی ہاسپیٹل پرائیمٹ ہاسپیٹل ہو یا گورنمنٹ ہاسپیٹل ہو دس لاکھ روپے تک کا علاج سریح ہے ہر انسان کیلئے پتہ ہے تو ساں سارے ہیں جنہیں کھلتے سوندے ہو پتہ ہے کہ نہیں بتاتا تو یہ بہت احسن اقدام تھا اور بہت بڑا قدم ہے ہماری گورنمنٹ کا جیسے ہم باہر کے ملکوں میں ہمیشہ سنسے آئے ہیں جی کہ فری علاج ہے کیانیڈا میں فری علاج ہے امریکہ میں فری علاج ہے ہمارے بھائی یہاں سے یوکے سے موجود ہیں دینو کے فری علاج ہے تو یہ اب پاکستان میں ہمارے سوپے میں بھی فری علاج ہے ہر انسان کے لئے خیبر بخت انفاق کیا ہے اور انشاءاللہ کہ پورے ملک میں جو ہے اس کو عام کیا جائے گا اس کو پھیلایا جائے گا اس کے بعد جو احساس پروگرام ہے لنگر خانہ ہے یہ آپ ہوں کا جو سمائل ایڈ ہے اسی طرح سے it's like helping to the government and thank you very much اس طرح سے جب آپ نے وہ لنگر خانہ کی دستوخان کی بات کی اپنے بھی اپنیسیشن چاہیے ہوتی ہے ویشہ گورنمنٹ جتنا کام کر سرسی وہ کر رہی ہوتی ہے لیکن on your own جب آپ کام کرتی ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ میں نے الحمدللہ پچھلے سیون منٹ سے یہ میرا دستوخان یہ فحال ہے اور دیلی بیسیس سے ماں پہ دیر سو سے دوستوں کے درمیان لوگ کھانا کھاتے ہیں اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو میرے تو پارٹنر ہیں دستوخان کے اندر